بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ آج موجود ہے محمد فہیم صاحب جن کا تعلق پشاور سے ہے سینر صحافی ہیں فیل وقت مشرق اقبار اور مشرق ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں ریڈیو پاکستان اور دیگر یونیورسٹیز میں بھی بحیثیت لیکچرار اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں سب بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا بہت شکریہ رمل بتائیے گا چونکہ آپ کا تعلق فیلڈ سے اور پریکٹیکل لائف سے گزشتہ تیرہ برس سے رہ چکا ہے اور کیا کہیں گے کہ نیو میڈیا نے نیو جنرلزم بھی سامنے لے کے آیا دیکھیں رمل اگر ہم دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے یہاں پر صحافت کو ہمیشہ سے مسائل رہے ہیں صرف عمومی طور پر ہم لوگ مثال تو دیتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی زیاد دور کی یا مشرف دور کی لیکن ہمیں ہمیشہ سے پرابلم رہی ہے چاہے وہ جمہوری دور بھی آیا ہے تب بھی اور ابھی بھی میڈیا کو مسئلے ہیں میڈیا کو وہ سپیس نہیں ملتی جو کہ ہم چاہتے ہیں یا ہم کوشش کرتے ہیں ایسی بہت سی خبریں ہیں جس کو ہم نہیں لگا سکتے حکومت کی طرف سے بھی ایشوز آتے ہیں اور باقی جو بھی متعلقہ کوئی سرکاری ادارہ ہوتا ہے وہاں بھی پرابلم ہوتی ہیں تو ایسے میں نیو میڈیا جس کی آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا کا اس کا کردار بہت انتہائی اہمیت کا حامل ہے سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کے پاس اگر خبر ہے آپ کے پاس معلومات ہیں میں بطور صحافی بات کر رہا ہوں اس کو آپ وہاں شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کا ادارہ وہ خبر نہیں چلا سکتا ادارے کے لیے مسئلے ہیں داری بات ہے کہ اگر ہم جو پانچ فلٹرز بتایا تھے نوم چانسکی نے ان میں سے خبر گزرتے گزرتے جہاں پہ خبر بچ جاتی ہے پھر اس خبر کا جو حال ہوتی ہے ہم سب کو پتا ہے تو اگر ہم ان چیز کو دیکھیں تو ہمارے پاس بطور صحافی اگر معلومات ہیں تو ہم اس چیز کا جو تبادلہ ہے یا اس چیز کو عوام تک پہنچانے کے لیے نیو میڈیا کو بڑھ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یہ تو وہ بات ہو گئی کہ صحافی اگر اپنی خبر نہ چلا سکے تو کیسے عوام تک پہنچائے دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اب بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں پر ہم لوگ جان نہیں سکتے ہماری ایکسیس نہیں ہوتی یا ایک صحافی ایک وقت میں ایک لیمیٹڈ جگہ پر اس کی ایکسیس ہوتی ہے نیو میڈیا کے ذریعے عام بندہ جو ہے وہ بھی صحافی بن گیا ہے سیٹیزن جنرلزم شروع ہو گئی ہے تو بطور صحافی ہمارے ادارے کے لیے بہت سی ایسی معلومات ہوتی ہیں جو کہ ہم پبلک کے ذریعے جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ فیس بک پر پوسٹ کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں یہ مسئلہ ہے یا ہمیں یہ پرابلم سامنے آ رہی ہے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس ہو جاتی ہیں یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے چینل بنا لیے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پبلک کو بھی ایک موقع ملتا ہے کہ وہ ان سب کو سامنے لے کر آئے ٹھیک ہے تو سر کیا کہیں گے کہ پرنٹ میڈیا کی جو کریڈیبیلٹی تھی اوٹھنٹیسٹی تھی اس کو کوئی بھی جتنے بھی نئے میڈیم سامنے آئے وہ مات نہیں دے سکے تو سیٹیزن جنرلزم نے کتنا بگاڑ پیدا کیا ہے صحافت کی دنیا میں دیکھیں کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کیا پسو کس طرح استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا میں بگاڑ بہت زیادہ سامنے آتا ہے اس کو آپ مضبط لے رہے یا منفی لے لے یا بہت سے ادارے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کو بہت اچھا استعمال کیا جب انہیں مینسٹریم میڈیا میں جگہ نہیں مل رہی تھی لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اسی دوران جب وہ خود کو اپالٹر سائٹ پر لے کر آ رہے تھے تو ان پر الزامات بھی لگتے رہے ہیں اور پھر باقی پارٹیاں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ان کے ورکرز نے بھی کام شروع کر دیا کہ وہ جھوٹی خبریں پھیلانا شروع ہو گئی گالم گلوچ آنا شروع ہو گئی ایک دوسرے کے اوپر کچلو چھالنا شروع کر دیا تو بگاڑ جو ہے وہ اخلاقی طور پر اس میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ آیا ہے اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں آپ نے بات کی کہ خبر کتنی اتھنٹک ہوتی ہے درستگی کی خبر پرنٹ میڈیا کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے ہم خود بھی صحافت میں پرنٹ میڈیا سے منسلک ہیں ٹی وی میں آپ کو انسٹنٹ کام کرنا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا نے اس کو اور بھی انسٹنٹ کر دیا اور بھی تیز کر دیا تو جتنا ٹائم کم ہوتا ہے آپ کے پاس خبر کی تزدیک کا اتنا ہی اس کے باؤنس ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اخبار میں بہت کم خبریں ہوتی ہیں جو کہ باؤنس ہوتی ہیں جبکہ ٹی وی میں تو آپ لوگ بہت بڑی بڑی خبریں حتیٰ کہ بورس جانسن کو بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ مروا دیا تو ٹی وی کے اوپر ایسی خبریں بھی آئی ہیں سوشل میڈیا کو ہی اٹھا کے انہوں نے وہ خبر چلا لی تھی ڈان پر خبر چلی تھی تو یہ چیز بہت خطرناک ہے کہ سوشل میڈیا نے فیک خبروں کو بہت زیادہ سپیس دے دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی بطور جنرلیس جو ہے یا بطور سیٹیزن جو ہے ایسا چیزیں استعمال کریں اس میڈیا کا فائدہ اٹھائیں اور اچھی چیزیں لے کر آئیں نہ کہ کسی کو ہم غالم کر لو شروع کر دیں برا بھلا کہنا شروع کر دیں بالکل اور یہ ٹرینڈ جو ہے ہم نے ابیوزیف لینگویج کا ٹویٹر بھی زیادہ دیکھا کہ اس پہ لوگ بہت فریکونٹ لی ایسی لینگویج استعمال کر رہے تھے تو سر یوت کو جو ہمارے یوت ہے اور سپسیفکلی جو نئے جنرلس بن رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کیونکہ ان کے لیے تو اخبار جو ہے وہ ایک ایسا پروسس جو لمبا ہے اس میں خبر آنے میں ٹائم لگتا ہے تو جب تک خبر آئے گی آئے گی ہم لوگ سوشل میڈیا پر ڈال دیں تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ جو چیز ایک پروسس کے تھو آتی ہے وہ کتنی قردے پر ہوتی ہے نہ کہ ہم لوگ جو انسٹنٹلی ٹویٹ کے ذریعے یا فیس بک پوست کے ذریعے سرکولیٹ کر رہے ہیں خبر تو کیا بتائیں گے ان کو ان دونوں کے حوالے میں دیکھیں رمل جو اخبار کا پروسس ہے وہ ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے ظاہری بات ہے رپورٹر خبر دیتا ہے پھر وہ ایڈیٹر کو جاتی ہے سب ایڈیٹر کے ذریعے ہو کے جاتی ہے ڈیزائنر کے پاس اس خبر کا جو سرخی ہے وہ ڈیزائن ہوتی ہے آخر میں پروس ریڈر بھی دیکھتا ہے اس کو انڈ میں دوبارہ ایڈیٹر دیکھتا ہے اتنا ٹائم اس کے اندر لگ جاتا ہے کہ اس خبر کی ہر ایک انگل کو چیک کیا جاتا ہے کہاں کہاں پہ کس چیز کی جیس کو دیا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پرنٹ میڈیا میں تھوڑا سپیس ہوتا ہے تھوڑا وقت ہوتا ہے الفاظ لکھنے کی جگہ ہوتی ہے تو ہی سیڈ اور شی سیڈ سے آپ نکل آتے ہیں آپ صحافت کرتے ہیں ٹی ای میں ایسا بہت کم ہوتا ہے آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے آپ نے ٹیک ڈیرڈ منٹ کا پیکج بنانا ہوتا ہے اس میں آپ نے سارٹس بھی انکلوڈ کرنا ہے اس میں آپ نے پی ٹی سی بھی انکلوڈ کرنی ہے تو ایک چیز کو جو ایڈوکیشن کا ایک پہلو ہے ہماری صحافت میں وہ چیز اکثر اوقات رہ جاتی ہے حتیٰ کہ بہت اچھی چیز ہے ٹی وی یا سوشل میڈیا کہ وہ انٹریکٹیو ہوتا ہے آپ کو تھوڑا ویشیل سپورٹ مل جاتی ہے لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ صحافت جو ہے وہ اخبار ہی بیسک ہے اگر آپ اخبار میں کام نہیں کریں گے تو آپ پیرا لائز کہہ سکتے ہیں اس صحافی کو جو کہ بغیر اخبار کے ٹی وی میں ایک دن سے آ گیا وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا اس میں کمیاں رہیں گی یہ نہیں کہ ٹی وی نے بڑے صحافی پروڈیوس نہیں کیے بڑے صحافی پروڈیوس کیے لیکن وہ ٹی وی کے ہی صحافی ہیں وہ کسی اور میڈیم میں اس طرح سے پھر نہیں چل سکتے جس طرح ان سے امید کی جاتی ہے تو اخبار کا صحافی یہ ہے آپ دیکھنے آپ کی ٹی وی انڈسٹری سب کھڑی ہی اخبار کے پاؤں پر ہے اخبار کی زیادہ طرح خبریں جو ہوتی ہیں اسی کو ٹی وی اٹھاتا ہے اور چلاتا ہے اور اگر اخبار کا ڈاؤن فار آئے گا تب ہی آئے گا کہ وہ ٹی وی کو کاپی کرنا شروع کر دے جب تک اخبار جنون ہے تب ہی تک وہ سیف ہے اور اس کو چاہیے بھی یہ وہ سیف رہے اور صحافی جو ہے میرا مشورہ یہ ہے میں نے خود بھی اسی طریقے فالو کیا ٹی وی میں کام کر رہا تھا ٹی وی سے بہت زیادہ سپورٹ مل رہی تھی لیکن میں پھر بھی اخبار میں آیا اخبار میں کام کیا کیونکہ اخبار نے میری صحافت کو نکھار دیا ہے تو ہر ایک بندے کو اخبار بہت زیادہ فائدہ دے گا اور بہت زیادہ اس کو کلیر کرے گا تو صحافت سیکھنی ہے تو ہمیں اخبار میں کام ضرور کرنا ہے صحافت سیکھنی ہے تو پہلے یہ ماننا پڑے کہ آپ نے صحافت سیکھنی ہے ہمارے ہاں تو اگر فیس بک کے ہزار دو ہزار لائکس مل جائیں یوٹیوب کے دو تین ہزار فالوارز مل جائیں اور آپ کی ویڈیو پہ لائک آنا شروع جائیں تو بس طرح کہتے ہیں ہم سٹینئر صحافی ہیں کہاں کا حامد میر کہاں کا شازیب خان زیادہ کہاں کا کامران خان اور کہاں کا کاشف عباسی تو پھر کسی کو بڑا صحافی نہیں مانتے صرف وہ خود ہی کو مانتے کہ جی ہم لوگ اس وقت تو صحافت میں اور جو شو بیس کے سٹارز ہیں ان میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے صرف ٹی وی کے نظر آنے سے کوئی صحافی نہیں بن جاتا یا سوشل میڈیا پہ فالوار بننے میں کوئی صحافی نہیں بن جاتا صحافت شاید آپ کی خبر جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ رہی ہو لیکن وہ امپیکٹ کیا کر دی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے بلکل بلکل سر طور سے سوشل اشیوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کیا کہیں گے جس طرح یہ کورنٹین کا ٹائم چل رہا ہے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے اگر ورک فرم ہوم بھی ہے تو اس میں بھی فارق پنز زیادہ ہے لیکن سر ہمارے لوگ بجائے اس کے کہ کچھ پروڈکٹیو سوچتے کچھ اچھا حل نکالتے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کا اور اپنے کردار اس معاشرے میں نبھانے کا کچھ سوچتے اس بارے میں انہوں نے جی پون انڈسٹری کا جو ہے وہ رائز سامنے آ رہا ہے سر اس حوالے سے کیا کہیں گے اس سب کا کون ذمہ دار ہے اور ہمارے لوگ کسی بھی چیز کے سنجیدگی کیوں کیوں نہیں سمجھتے دیکھیں جو آپ نے ذکر کیا یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے پوری دنیا کا ہے اور پوری دنیا میں یہ چیز چلی آ رہی ہے سوسناک پہلو یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن کلیر نہیں ہے ہماری میلز پوری دنیا کی میں بات کروں گا اگر ہم کمپیریزن کر رہے ہیں تو صرف پاکستان میں ڈاؤن فال نہیں آ رہا پوری دنیا میں ڈاؤن فال آ رہا ہے اس طرح سے نہ ریسرچز ہو رہی ہیں نہ ہی اس طرح سے کام ہو رہا ہے جس طرح سے آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے ہو رہا تھا آپ دیکھیں میں خود کو اس بات سے کافی خوشکسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ دونوں دور دیکھے ہیں جہاں پر ٹیلی ویجن جو تھا وہ ایک بلیک ان وائٹ ہوتا تھا اور اب بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آگئی ہے تو اس چھوٹے سے سپین کے اندر ان پندرہ بیس سالوں کے اندر جو اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے اگر ہم کہیں نینٹین نینٹین یا ٹو تھاؤزنڈ جب ہمارے ہاں صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور پھر جیو ٹی وی شروع ہوا پھر اور چیز چینل آنا شروع ہوئے تو ہمارے ہاں پھر موبائل فون آیا پھر اس کے بعد کلر فون آنا شروع ہو گئے ایمز ٹیکنالوجی سے پھر جی ایس ایم ہو گیا اور اب بات کہاں سے کہاں تک آگئی فائو دی ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے تو وہ جو تیزی تھی جو ایوالو ہوا تھا وہ اب نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ایک غیر اقلاقی سرگرمیاں ہیں وہاں پر زیادہ چلے گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں یہ ڈاؤن فال آیا ہے پوری دنیا کو یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس چیز کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا سب کیلئے صرف ہمارے لیے نہیں کہ جو آپ کے موبائل فون ہے یا گیجٹس ہیں انٹرنیٹ ایکسس ہے بچوں کو کس حد تک دینا ہے آپ نے اگر بچہ ہر حال میں مانگتا ہے تو وہ کیا دیکھ رہا ہے آپ نے اس کا شان لکھنا ہے یوٹیوب میں ایک بہت اچھا فیچر آ گیا ہے یوٹیوب کٹس کے نام سے تو بچوں کو آپ وہاں تک محدود کر سکتے ہیں کہ وہ صرف بچوں کی جیدے کیونکہ چھوٹی عمر ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور انہی سب کچھ جو آپ نے ذکر کیا پون انڈسٹری کی وجہ سے بہت سے بچوں کو وقت سے پہلے بہت کچھ پتا لگ گیا ہے تو ہر ایک چیز کا اپنے ایک وقت ہوتا ہے جب آپ اس وقت سے پہلے اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں یا آپ کو پتا لگ جاتا ہے تو اس کا نقصان بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور اسی کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس وقت چائلڈ مولسٹیشن ہو رہی ہے بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں بچوں کے قتل ہو رہے ہیں حتیٰ کہ تین یا چار سال کی بچی یا بچہ کس طرح کا ایک پلیجر کسی کو دے رہے گا لیکن کیونکہ وہ ایک ذہنی طور پر بیمار ہو چکے ہوتے ہیں ان سب کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں ماضی میں اتنی انسیکیروٹی نہیں تھی جتنی اب ہے اس میں میرے خیال میں اس سب کا کردار بہت زیادہ ہے تو اگر گھروں میں ہم لوگ 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 ڈاؤن ہیں محدود ہیں تو ہمیں ذہنی طور پر تھوڑا خود کو ٹائم دینا پڑے گا کہ آخر ہم لوگ کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے بلکل اس ٹائم کو ہمیں چاہیے کہ ہم میوٹیلائز کر لیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے کہ ہم لوگ کس ڈریکشن میں جا رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں نہ کہ یہ کام کرنے بیٹھ جائیں سر اس طرح کہ آپ نے بات کی کہ لوگ اپنے حوض کا نشانہ بنا رہے ہیں بچوں کو اور ملہ بھار ایج میں نے دیکھا لڑکیوں کو عورتوں کو سر اس ٹائم سیچویشن کی ریپ ہوئے اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اپنی جو یہ کرونا کی اگر ان کو ڈائیگنوزز ہو رہا ہے ان کو سمٹمز فیل ہو رہے ہیں اور وہ اس چیز کو چھپا رہے ہیں کسی کو نہیں اطلاع دے رہے اور گھروں میں ہی باتھتے ہوئے ہیں صرف اس لیے ان چیزوں سے ڈر کے کہ اگر ہم لوگ باہت جائیں گے اسولیشن بارڈ میں ہمیں رکھا جائے گا تو خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے صرف اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو درندگی ہے یہ اس بیماری کو زیادہ پھیلانے میں کتنا کام دے رہی ہے اتنا بڑا پہلو تو خیر نہیں ہے یہ واقعات ہوئے ہیں آپ نے ٹھیک کہا لیکن اس حد تک نہیں ہوئے کہ لوگ اسے ڈریں لوگ عمومی طور پر جو یہ مسئلہ ہے کرونا والا لوگ اس کے ایک طیبو سے بنا دیا ہے لوگ اسے ڈرتے ہیں کہ جی اگر مجھے کرونا ہوگا تو مجھے لوگ اچھوت سمجھیں گے لوگ مجھ سے بات نہیں کریں گے مجھے اکیلے ایک کمرے میں پھینک دیا جائے گا اور وہاں پہ مرنے دے دیا جائے گا مجھے پھر زندگی نہیں ملے کیونکہ علاج تو ہے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں بس اپنے بچوں کے پاس ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا بہت سی جزیں ٹھیک ہوتی ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا تو وہ اس چیز کا وہ کر رہے ہیں دوسری بات آپ نے کی درندگی کی یا پرابلمز کی دیکھیں یہ درندے تو رہیں گے ان کی روک تھام اب ہماری ذمہ داری ہے جہاں پر اس معاشرے میں ایسے برے لوگ ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں اور ان اچھے لوگ کو آگے آنا پڑے گا ان کو خیال رکھنا پڑے گا ہم جب چھوٹے تھے میں اپنے بچپن کی بات کروں گا کہ ہمارے سکول ٹیچرز بہت زیادہ پوچھتے تھے کہ اگر کوئی بچہ آ رہا ہے سکول اس کے ساتھ کوئی بڑا لڑکا ہے اس کی بڑی عمر کا ہے تو یہ کون ہے کیوں آپ کے اس کے ساتھ آئے آپ کے والد کہاں ہے والد کو بلاؤ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محلے کے اندر کوئی اگر ان نون شخص تھا وہ آتا تھا یا اگر نون شخص بھی کسی اور کے بچے کے ساتھ تھا تو یار کیوں آپ اس کے اتنے قریب ہو رہے ہو تو تھوڑا سا گیپ رکھا جاتا تھا لوگ پوچھتے تھے آج کل یہ ہے اگر کوئی پوچھتا ہے کسی کے بچے سے کہ یہ کون تھا آپ کسی سے آتا ہے تو اس کا باپ ہی کہتا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے میرے بچے سے پوچھ رہے ہو میرا بچہ ہے وہ جانے ہو میں جانوں تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے محلے کے جو کچھ بڑے تھے ان کی آنرشپ تھی اس کو جب سے چیلنج کرنا شروع کیا گیا ہے تو وہاں پہ یہ مسئلے بہت زیادہ ہو گئے ہیں ظاہری بات ہے ہر وقت باپ گھر میں نہیں ہوتا تو اسی محلے کے اندر ان بچوں کو باہر دے کہ آپ اس گھر بیجنا گھر جاؤ باہر آپ کیا کر رہے ہو تو یہ سب کچھ کرنا جو تھا وہ ہمارے علاقے کے بزرگوہ کا کام تھا ان کا رول جو ہے میرے خیال میں ہمیں دوبارہ اٹھانا پڑے گا اگر جاغہ کرنا پڑے گا اور ان کو دوبارہ سے آنرشپ دینی ہوگی تو یہ ہے کہ ریسپونسیبیلٹی سب پہ لاغو ہے صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نبھانے کی ضرورت ہے ایک آخری سوال سر کیا کہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ نیو میڈیا کے ہم نے جیسے کے بات کی نیو میڈیا پہ سپسیفیکلی جو کہ سوشل میڈیا ہوریئرز میں کہنا چاہوں گی سر انہوں نے دھڑلے سے لوگ ڈاؤن کی ڈیمانڈ کی کہ لوگ ڈاؤن ہوگا تو ہی اس بیماری کو روکا جائے گا تو ہی اس کے جو ہے کم کیا جائے گا اور ہم لوگ ایک اچھی سوسائیٹی سامنے آئے گی لیکن سر جو نیو میڈیا اسپیکٹ سے لوگ ڈاؤن کے آپ چلیں دیکھ لیں جو لوگوں کو مشکلے پیش آئیں جن کے پاس کھانے کا نہیں جن کے پاس پیسہ نہیں وہ تو بہت جو ہے ہم نے اروج دیکھا ہے اور ایک ریپورٹ کے مطابق خواتین کا قتل جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے صرف اس لوگ ڈاؤن کی ویڈے سے اس کارنٹین کی سیچوئیشن میں سرے سوالے سے کیا کہیں گے کہ جو یہ نیگیٹیو اسپیکٹس ہیں ان کے بارے میں کون سوچے گا جو آپ نے بات کی گردو تشدد کی یا ڈومیسٹک وائلنس کی اس وطالے کے یورپ بہت زیادہ رائز دیکھنے میں آیا ہے دیکھیں یہ مسئلہ ہمارے ہاں بھی رائز ہوگا لیکن یہ کہ یہ ہاں پہ ریپورٹنگ کا وہ سلسلہ نہیں ہے کہ بات سامنے ریپورٹ ہو سکے ہمارے ہاں تو دہری بات ہے عورت نے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو وہ مارپیٹ سہ لیتی ہے اور اس کو سہنا پڑتا ہے کہ جی پورے خاندان کی عزت کا سوال سہ لیتی ہے مارپیٹ تو مارپیٹ کا جو ایک بڑھاوا ہوا ہے زیادتی آئی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں عمومی طور پر یہ تھا کہ صبح کے وقت خاتون کو اٹھنا پڑتا تھا ارلی مارننگ نماز پڑھ کے بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا انہیں سکول بھیجنا شوہر کے لیے ناشتہ تیار کر کے پھر وہ کام پہ نکل جائے کرتا تھا تو یہ چیزیں جب یہ صبح کے دو ڈھائی گھنٹے جب وہ کام کرتی تھی اس کے بعد اس کو تقریباً صبح نو سے آپ ایک بجے تک کا دیکھنے تین چار گھنٹے اس کو تھوڑے اپنے لیے ملتے تھے یہ نہیں کہ وہ اس ٹائم فارغ ہوتی تھی دہری پاس دو بیر کا کھانا بھی کرنا ہوتا تھا گھر کی صافہ صفائی بھی کرنی ہوتی تھی لیکن وہ کوئی ڈراما دیکھ لیا آدھا گھنٹا چالیس منٹ کے لیے پڑو اس کی خواتین سے گپ شپ لگا لی اپنی امی کو فون کر دیا بابی کو فون کر دیا وہ اس کا اپنا ٹائم ہوا کرتا تھا اب اس ٹائم کے دوران اس نے کس حد تک اس کو استعمال کیا فائدے میں لے کر آئے وہ سب ایک سائٹ بے لیکن پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہی وہاں پہ ایک طرح سے لوگ ڈاؤن سیچویشن بن گئی ہے گھروں کے اندر قید ہے یہ جو چار گھنٹے ہوتے تھے یہ اس خاتون کے اپنے لیے ہوتے تھے وہ اپنے لیے ٹائم رکھتی تھی اب وہ ٹائم اس کے پاس نہیں ہے اب وہ صبح اٹھتی ہے ناشتہ تیار کرتی ہے بارہ ایک تک تو ناشتے چلتے رہتے ہیں آدھے بچے اٹھے آدھے نہیں اٹھے جو کمبائن فیملی میں تو اور بھی پرابلم ہوگی زیادہ لوگ آگئے تھے بارہ ایک بجے تک جب ناشتے ختم ہوتے تو ساتھ دوپیر کا کھانا شروع ہو جاتا تھا دوپیر کا کھانا ہونا شروع ہو گیا تو چار پانچ تک تو وہی چلتا رہتا ہے پانچ بجے پھر چائے کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہ پانچ بجے چائے سے لے کے چھ ساتھ بج جاتے ہیں اور پھر رات تک کھانا تو وہ سارا دن مسلسل کام کرتی ہے فٹیگ ہو جاتی ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تھکاوٹ میں ظاہری بات ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے بچوں پر غصہ بھی ہو سکتا ہے مرد جو باہر کی فرسٹریشن لگے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا غصہ اس عورت پر نکال رہا ہے تو اسی کی وجہ سے جو وہ پرابلمز ہیں وہ کریئٹ ہو رہی ہیں کہ وہ خود کو ٹائم نہیں دے پا رہی وہ عورتیں بھی اور پھر ظاہری بات ہے مرد ان سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں گھر کے اندر تو آج یہ بنا لو آج یہ بنا کے کھلا دو آج یہ کھانے کا موڈ ہو رہا ہے تو ایک خد ہوتی ہے ہر چیز کی میں خواہد ہوں مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان عورتوں کی سیچویشن کو سمجھیں اور انہیں سپورٹ کریں نہ کہ پھر وہاں پہ بات دومیسٹک وائلنس تک چلی جائیں بلکل بلکل بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا اور ایک بہت آج کا شو کوئی تھوڑی بہت بدلاب لانے میں ضرور کام آئے گا ملتے ہیں ایک نئے شو کچھ نئی باتوں اور نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر